ہنرہارٹ ملک کے ہنرمند، دستکاروں، شلپکاروں کی دیسی مصنوعات کو موقف اور بزر فراہم کرانے کا بہترین پلیٹ فارم ہے لخنو کے ہنرہارٹ میں ملک کے سبھی ریاستوں کے لوگ اپنی مخصوص چیزوں کے ساتھ آئے ہیں انہی میں کشمیر سے آئے بلال احمد ہیں جو یہاں پر ڈرائی فروڈ کا اشٹار لگائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے پلیٹ فارم ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں جی سر بہت فائدہ ملتے ہیں سر یہ خادی کی طرف ہے سر جی یہ ایک مطلب یہ ہنرہارٹ کے پہلے ہمارا جو گھرمنٹ ہے وہ ہمارے یہاں فری سٹال ملتے ہیں سر جی اس کے بعد ہمارا نائے نائے ایٹم ہوتی ہے دن پر دن مطلب جو جو کشمیر کا نائے ایٹم ہے وہ یہاں پر ہم لاتے ہیں اور یہاں پر جو مطلب اندزام ہوتے ہیں کھانے پینے کے وہ گھرمنٹ کی طرف ہوتی ہیں جی سر آن لائن بھی ملتے ہیں آرڈ چاہے کوئیر کی طرف وہ بھی ملے گا سر جی ہمارا کارڈ بھی ہے جیسے آپ مطلب ہو سکتے ہیں جیسے کشمیر چاہیے وہ ایسے آپ لے سکتے ہیں یہاں پر سر جی کشمیری لحسنے چل کروزہ ہے معمر آبادہ میں سچ جو کشمیر کا فیمس ہیں اور شور میں ہے عجوہ جوسو چوڑے سورو پے کلو مارکر میں بکھتے ہیں یہاں حضار میں بھی بکھتے ہیں سر جیسے اور ہمارے پاس بھلائے کشمی نشیسے spotlight جو اس سال پہلی بار آئے بھلائے کشمش وہ طاقت کے لیے hews ہوتی ہیں کشمیٹ میٹھاس کے لئے یوز ہوتا ہے اس میں ایک حیثت ہے کشمیٹ میٹھاس کے لئے یوز ہوتا ہے جو کمزور بچے تھے نا وہ ان کے لئے زیادہ تر پیٹا رہتے ہیں کیونکہ وہ طاقت دیتی ہیں اس میں اس میں وٹمین ہوتی ہیں سر جی وائرن زیادہ ہوتا ہے ٹھیک چر رہا ہے سر جی بلکل اچھا گوٹ چر رہا ہے پابلک بھی آرہا ہے حکومت سے یہ مطالبہ ہے سر جی مطالبہ یہ جو ملہ ہے یہ مطالبہ باتشیک کے دوران بلالا احمد نے کہا کہ ہمارا حکومہ سے مطالبہ ہے کہ اس طرح کے ہنر ہارٹ لگاتار لگنے چاہیے تاکہ ہمیں لگاتار موقع ملتے رہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آن لائن آرار تو آتے ہیں لیکن کشمیر سے دیگر علاقہ کے لیے ٹرانسپورٹ کی بڑی پریشانی ہوتی ہے جس وجہ سے ہمیں وہ فائدہ نہیں مل پاتا لکھنو سے ایٹیو بھارت کے لیے محمد ارفان